ماضی کی مقبول ادھاکارہ پروڈیوسر ہدایتکارہ سکینہ سمو نے کہا ہے کہ اگر وہ ماضی میں آج جتنی سمجھدار ہوتی تو وہ بلکل شادی نہ کرتی شادی کا فیصلہ ان کی زندگی کا مشکل ترین تھا سکینہ سمو نے حال ہی میں سما ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے کریئر سمیت ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی ادھاکارہ نے بتایا کہ وہ چھے بہنیں ہیں اور والدہ نے نہ صرف ان کی پرورش کی بلکہ ان کی شادیاں بھی کرائیں اور والدہ جیسی خودداری ان میں بھی ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے محض سولہ سال کی عمر میں پاکستان ٹیلی ویجن یعنی پی ٹی وی سے مختصر کرداروں سے ادھاکاری کا آغاز کیا اور ان کا انتخاب آڈیشن کے بغیر ہی ہوا تھا ذاتی زندگی پر بات کرتے ہوئے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ کا یقین تھا اور کہتی تھی کہ انسان کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے اور ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہر انسان کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے سکینہ سممو کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی طلاقی آفتہ خاتون کے بچے ہیں اور اس کے پاس آپشن موجود ہے تو بھی وہ دوسری شادی نہ کرے ان کے مطابق بچوں کو سوتیلے والد یا سوتیلی والدہ کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا جن افراد کو بچوں کی زندگی تباہ کرنی ہو وہ دوسری شادی کریں اداکارہ نے کہا کہ انہوں نے ایک طرح سے پسند کی شادی کی اور ان کی شادی میں والدہ کی رضا مندی بھی شامل تھی لیکن شادی کے بعد انہیں بہت ساری باتوں اور چیزوں کا علم ہوا ان کے مطابق ہر انسان کے کئی چہرے ہوتے ہیں اور شادی کے بعد ہی بہت سارے لوگوں کے تے در تے چہرے کھلتے ہیں اور باتوں کا علم ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا انہوں نے کہا یا خدا یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سکینہ سمو نے اطلاف کیا کہ شادی کرنے کا فیصلہ ان کا مشکل ترین تھا اور اسی فیصلے پر آج تک انہیں پچتاوا بھی ہے ان کے مطابق اگر ان سے آج شادی کا پوچھا جاتا اور وہ ماضی میں ہی اتنی سمجھدار ہوتی تو بالکل شادی نہ کرتی بعد ازہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مزاک کر رہی ہیں لیکن ان کا شادی کا فیصلہ غلط تھا اگرچہ سکینہ سمو نے شادی کے غلط فیصلے پر کھل کر بات کی اور یہی بھی کہا کہ طلاقی آفتہ بچوں کی ماں کو آپشن موجود ہونے کے صورت میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے تاہم انہوں نے اپنی شادی کے ختم ہونے یا نہ ہونے سے متعلق کھل کر بات نہیں کی عدکارہ کا کہنا تھا کہ ہر خاتون کو ہر حال میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے ہر فیصلے میں بچوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اگر کوئی خاتون خود کمانے کے قابل ہے تو وہ دوسری شادی نہ کرے بچوں کی پرورش خود کرے